ہیلو اینڈ ویلکم دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ہاؤس ویلڈر میں دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت انپوٹینٹ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی پکی چھت کو کس پرکار کرتے ہیں اور کن باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے یہ ہماری ایک ہزار کے آس پاس جو ہے پکی چھت ہے ہم نے اس کے لئے نیچے مسالہ بنا دیا ہے مسالہ ڈالنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ انپوٹینٹ باتیں بتائیں گے جو آپ کے لئے پکی چھت کرنے سے پہلے بہت جروری ہے آپ پکی چھت کے اندر دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے ہم نے اینٹے بچھائی ہے آپ ہمیشہ ایزی ٹیکنک کا استعمال کریں اس سے چھت میں درار نہیں آتی ہے آپ اس پرکار سے دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے ہم نے بچھا رکھی ہے اب مسالہ گھولنے میں ہم دو ٹریک آپ کو بتائیں گے کہ مسالے کو کس پرکار گھولا جاتا ہے ایک ہوتا ہے دہی تڑھا کر کام کرنا ایک ہوتا ہے آسانی کے ساتھ کام کرنا دہی تڑھا کرنا اسے کہتے ہیں کہ جیسے نیچے مسالہ ڈالا اور اس میں پانی ڈال کر اس پرکار لکڑی کی سائیتہ سے یا کسی اور چیز کی سائیتہ سے آپ لوگ گھولتے ہو آپ کو اس ٹریک کو فولو نہیں کرنا ہے یہ ٹریک ویری ہارڈ ہے بہت مسکل ہے اور سامک تک تھک جاتے ہیں آپ کو دوسری ٹریک کا استعمال کرنا ہے ایک خالی تگاری یا خالی تسلام لے لیں گے اور اس میں اس پرکار ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو ایسے ملا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس پرکار ملانا ہے تسلے میں پانی ڈالنا ہے اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو ہمارا مسالہ اچھی پرکار مل جائے گا ریت اور جو سیمنٹ ہے وہ ایک ہو جائے گا اس پرکار اس کو رتا دینا ہے اور ہلکا ہلکا پانی ڈال کے اس پرکار اب آپ کو اس کو بھر لینا ہے یہ کاریا بہت جلدی ہوگا اور اب تھکیں گے بھی نہیں اگر آپ نیچے مسالہ ڈال کر اور پھر اس گھٹکے کی ساہتہ سے یا لکڑی کی ساہتہ سے پانی ڈال کر ہاتھوں سے اس پرکار ملاتے ہیں تو آدمی تھک جاتا ہے اور کام میں من نہیں لگتا آپ کو اسی ٹریک کا استعمال کرنا ہے تسلے میں مسالہ ڈالنا ہے پانی ڈال کے ملا کے ایسے ڈال دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مشتری کتنی آسانی کے ساتھ میں اس کو گھول رہا ہے مجھا لے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بات ہے جرہہ بھی مشتری کے اوپر لوڑ نہیں پڑ رہا ہے ایسے مسالہ گھولا اور نیچے اس کو ایسے ریتا دیں گے ہم دیرے دیرے بھی ریتا سکتے ہیں اور ایک دم سے بھی ریتا سکتے ہیں بس آپ کو یہ دھان رکھنا ہے آپ جتنا ہو سکے اس کو پتلا پتلا گھول کر اٹکے ڈالیں اتنی جلدی آپ کی ایٹوں کے اندر یہ بھر جائے گا آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ پانی کی ماترہ اس میں نہیں رکھنی ہے ایسا رکھنا ہے جس سے ہمارا پتلا مسالہ ہو جائے اور آسانی کے ساتھ ان ایٹوں کے اندر گھس جائے زیادہ پانی آپ ڈالو گے تو آپ کی ایٹیں نیچے بیٹھنے کا ڈر رہے گا اور اس سے آپ کی چھت میں پانی بھر جانے کا بھی ڈر ہے آپ کو یہ ٹریک اپنانی ہے ایسے ہلا کے اس میں تسلے میں مسالہ گیر دینا ہے اور اس پرکار لکڑی کی ساہتہ سے یا گھٹکے کی ساہتہ سے آپ کو اس میں بھر لینا ہے اس سے آپ کی ایک ہزار پھٹکے آسواس بھی جو پکی چھت ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گی یا اس سے بڑی چھت بھی آپ آسانی کے ساتھ کر پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس ٹریک کا استعمال کر کے ہم نے آدھی چھت کے قریب بہت جلدی اپنی چھت گھول دی ہے آپ بھی اسی طریق کا استعمال کریں آدھی چھت کے لگ بگ کر دی ہے اور ہمارا مسالہ بھی ختم ہو چکا ہے آپ کو بھی ایک ٹریک اپنانی ہے اس کے بعد آپ کو ایک تھوڑا ہا کام کرنا ہے جب آپ چھت گھول لیں گے تو چھت کی فنیسنگ کے لیے آپ ایک بڑی فٹی کا استعمال کریں گے جتنی بڑی فٹی ہوگی آپ کی چھت میں اتنی ہی اچھی فنیسنگ آئے گی اور آپ کو اس پرکار سے مسالہ ڈال کر کے اس پر بڑی فٹی سے ایک سار کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چھت میں بہت اچھی فنیسنگ آ چکی ہے اسی پرکار آپ اپنی پکٹی چھت فائنل کر سکتے ہیں